ایک سوال آتا ہے کہ کن کن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے اور کن کو نا جائز ہے تو دیکھیں جی اپنے ماں باپ کو آپ زکاة نہیں دے سکتے اب ماں باپ میں دادہ دادی بھی آگئے تو اوپر تک جلے گئی نا بات اسی طرح اپنی اولاد کو بھی زکاة نہیں دے سکتے اسی طرح شوہر بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا بیوی شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے پھر جو لوگ خود صاحب نصاب ہوں ان کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو حاشم ان کو بھی زکاة دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ان کی مدد غیر زکاة سے لازم ہے یعنی ایسے مال سے جو زکاة کا مال نہ ہو ان کی مدد کی جائے جن کا تعلق خاندان بنو حاشم سے ہے اب اس پر بھی میں بات کرتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد ہے آل علی اس سے مراد ہے آل عقیل اس سے مراد ہے آل عباس اور آل حارث یہ وہ پانچ خاندان ہیں جن کا تعلق بنو حاشم سے ہے اور جن کی نسل آگے بھی چلی اور باقی کی نسل آگے نہیں چلی تو اس لیے ان پانچ کا علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان پانچ بزرگوں کی نسل سے جو ہو اس کو زکاة نہیں دی چاہ سکتی اگر وہ غریب اور ضرورت مند ہو تو دوسرے فرنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہے اچھا پھر اس میں ایک موقف ہمارے ہاں آناف کے نزدیک یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کیا سید سید کو زکاة دے سکتا ہے تو اس میں ایک گنجائش ہے کہ سید سید کو زکاة دے سکتا ہے گو کہ بعض حضرات اس کے بھی قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس سید کو مطلقا دی ہی نہیں جا سکتی تو ایک موقف یہ ہے کہ سادات سادات کو دے سکتے ہیں غیر سادات سادات کو نہیں دے سکتے اب اس میں کچھ اور آرابی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا اچھا اسی طرح یہ بھی بتا دوں کہ بھائی بھائی کو زکاة دے سکتا ہے اسی طرح بھائی بہن کو بھی زکاة دے سکتا ہے اسی طرح بہن بھائی کو زکاة دے سکتی ہے چاچے کو زکاة دی جا سکتی ہے بھتیجے کو ماموں کو بھانجے کو ان رشتوں میں زکاة دی جا سکتی ہے تو چونکہ حاشمی جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے متعلقین کے لیے زکاة کو ممنوع قرار دیا ہے یہ حضرات اگر ضرورت مند ہوں تو غیر زکاة فرنڈ سے ان کی خدمت کرنی چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنا بڑے عجر کا موجب ہے تو بھئی سادات کو زکاة سے متعلق یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں زکاة جو ہے نا لوگوں کے مال کا مہل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اس سے ملوث کرنا مناسب نہ تھا وہ اگر ضرورت مند ہوں تو پاک مال سے ان کی مدد کی جائے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو زکاة دینے کا حکم ہوتا تو ایک ناواقف کو وسوسہ ہو سکتا تھا کہ یہ خوبصورت نظام اپنی اولاد ہی کے لیے معادلہ جاری نہیں فرما گئے تو اسی لیے بہت سارے لوگ جو اسلام پر مختلف قسم کے جو ہے وہ آروب لگاتے ہیں الزامات لگاتے ہیں وہ اس چیز کو یوں لیتے اور جن لوگوں کے دل میں بغض ہے عناد ہے وہ اس چیز کو اور بڑا ہوا دیتے اور اس کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو زکاة دینا جائز ہوتا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی بنا پر انہی کو زکاة دینا ترجیح کرتے اور پھر باقی لوگ محروم رہ جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی سادات ہی کی خدمت کرو تو سارا زکاة کا مال صرف سادات ہی کو دیا جاتا اور پھر وہ اسلامی پرنسپل جو ہے دسٹریبیوشن آف ویلت وہ کل ہو جاتا اور چند لوگوں کے ہاتھ میں پھر مال پہنچ جاتا تو غیر سید کو زکاة دینے پر ان کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا اس سے دوسرے فقراء کو پھر شکایات پیدا ہو سکتی تھی تو اسی لیے جو ہے سنی واقف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہی رکھا ہے اہل تشریع حضرات کہ ہاں کیا واقف ہے اس سے میں واقف نہیں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے یہ مسئلہ یستنباد کیا ہے اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو مل کہا ہے اچھا اب اس میں ایک رائی یہ نکلتی ہے کہ اگر ایک سید آدمی ہے اس کی شادی ہو گئی کسی غیر سید خاتم سے اور وہ غریب ہے اور وہ زکاة کا حقدار بھی ہے لیکن چونکہ سید ہے اور دینے والا غیر سید ہے وہ اس کو زکاة تو دے نہیں سکتا تو ایسی صورت میں ایک حل یہ ہے کہ اگر وہ اس کی غیر سید بیوی کو زکاة دے دے تو یہ ایک اس میں معاملہ نکلتا ہے کیونکہ زکاة کی مالک وہ بیوی ہوگی جو کہ غیر سید ہے اب اس کے اوپر ہے کہ وہ اس مال کو کیسے خرچ کرے کیونکہ ایس سون ایس شی گیٹس دی اونرشپ جیسے ہی وہ اس مال کی مالک ہو جاتی ہے تو اب اس کی مرضی ہے تو اب اس کی مرضی ہے وہ مالک ہو گئی ہے اب وہ زکاة کا مال نہیں رہا اب وہ اس کا مال ہو گیا ہے زکاة کا مال تب تک تھا جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ میں پہنچا تو اب اس کا مال ہو گیا ہے اب وہ اس مال سے اپنے شوہر پر خرچ کرے اپنے بچوں پر خرچ کرے جیسے مرضی چاہے خرچ کرے اس کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اگر بندی کے تھرو بندے کی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ بندی سید نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اگر کسی سیدہ کی شادی ہو جائے غیر سید سے اور دونوں کی ازدواجی زندگی سے آگے اولاد بھی ہو اور کسی وجہ سے دونوں میں علیہدگی ہو جائے بچے عورت کے پاس آگئے ہیں لیکن عورت غریب ہے اور بندہ جو ہے وہ اس کو پیسے بھی نہیں دیتا کہ بچوں کی پرورش کی جا سکے اور جو عورت ہے اس کے عزیز اقربا بہن بھائی ماں باب وغیرہ وہ بھی پرورش نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں اب آپ کیا کریں گے کیونکہ بندی تو سیدہ ہے اس کو تو آپ زکاة دینے سکتے ایسی صورت میں کیا کریں دیکھیں جی کیونکہ بچے سید نہیں ہیں بچے جو ہیں وہ سید نہیں ہیں کیونکہ ان کا باپ سید نہیں تھا تو ایسے معاملے میں ان بچوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور زکاة دینا ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ جو ہے ان بچوں کو اس کا مالک بنا رہے ہیں اس عورت کوئی ہاتھ میں ملک نہیں دے رہے ہیں ان بچوں کے ہاتھ میں ملک دے رہے ہیں پھر ان بچوں کے تھرو اس عورت کے پاس آ جائے تو آپ تک جب تک تھی زکاة تھی وہ بچوں کی ملک میں آ گئی تو وہ زکاة نہیں ان کا مال ہے وہ مال اپنی ماں کو دے دیں پھر ان کے ماں ان پر خرچ کریں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا کیونکہ وہ بچے زکاة وصول کر سکتے ہیں یا وہ عورت بچوں کے لیے زکاة وصول کر سکتی ہیں یہ بھی ایک واقع ہو سکتا ہے کہ وہ لے تو لے ل لیکن نیت یہ ہو کہ بچوں کے لیے لے رہی ہیں اور چونکہ بچے جو ہے وہ سادات نہیں تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اسی طرح بہت سارے آپ کے عائزہ و احباب و اقارب ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتا کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آیا یہ مستحق ہیں بظاہر نظر سمجھ میں نہیں آتا اب کسی سے آپ پوچھ تو نہیں سکتے جا کے جو آپ کا اتنا قریبی ہو کہ بھائی آپ زکاة لیتے ہیں وہ ایک خود بھی انکمفرٹی بل ہوگا سفید پوش آدمی وہ کبھی بھی نہیں بولے گا اپنی زبان سے تو ایسے معاملے میں پھر آپ کیا کریں کہ آپ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے اگر ظاہر حال کے مطابق دل مانتا ہے تو پھر یہ مستحق ہوگا اسے دے دیں زیادہ کھوج نہ کریں کہ خام خامے نا اس کی فیلنگز ہرٹ ہیں وہ مجروح ہو کسی کا دل توڑ کے نہ دیں اور یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پیسے دیتے ہوئے زکاة کے کہ بھائی یہ زکاة کے پیسے ہرٹ ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں زکاة کا مال دے رہا ہے بس آپ اپنے دل میں نیت کریں یہ زکاة کا مال ہے اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے بہت سارے لوگ سے سمجھتے ہیں شاید بتا کے دینا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ آپ حاملہ ہے آپ بس اسے دے دیں اور ختم کریں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیونکہ رمضان ہی میں زکاة نکالتے ہیں تو اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کبھی عزیز و اقارب کو جب رمضان میں پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات کا شبہ ہوتا ہے کہ یہ زکاة کا مال ہوگا اور یہ ہمیں زکاة سے ہیلپ کر رہا ہے اسپیشلی اگر وہ آپ کے بڑے ہوں تو وہ اور برا مان جاتے ہیں تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ غیر رمضان میں ان کی ہیلپ کر دیں زکاة ہی کے پیسہ غیر رمضان میں ان تک پہنچا دیں تاکہ مقصد تو ان کی مدد کرنا ہے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو انہیں برا بھی نہ لگے انہیں خیال بھی نہیں آئے کہ یہ ہماری زکاة کے مال سے مدد کر رہے ہیں تو اس طرح ایک محبتیں بھی بندی رہیں گی اور عزت بھی بندی رہے گی تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر خیال کریں تو بہتر ہے اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جوب تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جوب ایسی نہیں ہوتی کہ اس کے بعد بھی وہ صاحب نصاب بن سکے بہت معمولی سا کام کر رہے ہوتے ہیں مشکل سے گھر کا خرق چل رہا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ بندہ کمارا ہے تو صاحب نصاب نہیں ہے یہ کوئی رول نہیں ہوتا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ معمولی حیثیت کا کام کرتے ہیں آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ گھر کے اخراجات اچھے طریقے سے چل سکیں رہائشی مکان بھی کرائے کا ہوتا ہے کبھی کرائے کے پیسے بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے تو ایسے عمر میں اگر وہ زکاة کے مستحق ہیں تو زکاة کی مت سے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے اور اس لیے زکاة کے معاملے میں بھی یہ بات صحیح ہے کہ آپ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد سے جب آپ فارغ ہو جائیں اور پھر بھی آپ کے پاس مال بچ جائے تو پھر آپ غیر کو دیں ایسا نہ ہو کہ غیر کی تو آپ بہت مدد کریں اور آپ کے قریبی رشتہ دار عجیز و اقارب دوست احباب جو زکاة کے مستحقین ہیں وہ محروم رہیں تو چراغ تلے اندھیرہ نہ بنیں اسی طرح جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس پر آپ شرط بھی عائد نہیں کر سکتے کہ یہ زکاة کا پیسہ اسی مصرف میں خرچ ہوگا یا اسی کام میں خرچ ہوگا یا اسی پر خرچ ہوگا ایسا بھی نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنے والد کی ہیلپ کرنی ہے لیکن اب کیونکہ والد کو زکاة نہیں دے سکتے تو اس نے اپنے بھائی کو وکیل بنا لیا اور بھائی سے کہا کہ بھائی یہ پیسہ میں تمہیں دے رہا ہوں زکاة کا پیسہ ہے خرچ صرف والد صاحب پر ہوگا ایسا بھی نہیں کر سکتے اگر بھائی کو زکاة دینا مقصود نہیں بلکہ والد کو دینا مقصود ہے اور بھائی محض وکیل ہے تو بھائی کو دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے شرط کے ساتھ اور آپ بیسکلی تو والد صاحب کے لیے دے رہے ہیں اور والد کو زکاة دی نہیں جا سکتی تو یہ ہیلے جو ہے اس معاملے میں نہیں چلیں گے اور اگر صرف ڈائریکٹ بھائی کو دینی ہے اور بھائی جو ہے وہ زکاة کا مستحق بھی ہے تو معاملے میں بھائی کو آپ ڈائریکٹ دے دیں کوئی شرط نہ لگائیں اس پر اس کی مرضی جب وہ مالک ہو جائے تو وہ جس مسرف میں چاہے اس کو خرچ کرے کیونکہ اب وہ مالک ہے اس مالک شرط کے ساتھ زکاة نہ دیں بہرحال یہ چند اور مسائل تھے جو اس زمن میں میں نے چاہا کہ اس میں آپ کو ڈسکس کروں اور ایک آخری بات بھی کر دوں کہ بیٹا بیٹی پوتا پوتی اور نواسی یا نواسہ ان کو بھی زکاة نہیں دے سکتے بھتیجہ بھتیجی کو دے سکتے اسی طرح دادا پردادا دادی پردادی ادھر بھی زکاة نہیں جا سکتی تو اوپر بھی نہیں جا سکتی اور لینج میں نیچے بھی نہیں جا سکتی بہن بھائیوں کو دی جا سکتی ہے چچا مامو کو دی جا سکتی ہے خالہ کو دی جا سکتی ہے پھوپی کو دی جا سکتی ہے لیکن ان رشتوں میں نہیں دی جا سکتی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی دادا دادی ماں باپ بیوی شوہر ان رشتوں میں زکاة نہیں دی جا سکتی السلام